مجھے نہیں پتا کہ آپ کی پچھلی زندگی کیسی گزری ہوگی اور اب کیسی گزر رہی ہے آپ کیا اچیف کرنا چاہتے تھے اور کیا اچیف نہیں کر پائے بٹ اس ویڈیو کے بعد آنے والے چھ مینے میں گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ہو سکتے آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے اگر صرف چھ مینے فولو کر لیا تو آپ کو سکسیسفول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ایسے راز بتانے والا ہوں جنہیں صرف چھ مینے صرف چھ مینے فولو کر لیا تو آپ کو سکسیسفول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جو گولز آپ سالوں میں اچیف کرنے کا سوچ رہے وہ صرف آپ چھ مینوں میں اچیف کر لوگے اپنی زندگی میں بور نہیں ہوگے آپ کے اندر امیزنگ چینجز آنے لگیں گے تو گائز آج کی ڈیٹ کو کئی نوٹ کر لو اور اس ویڈیو میں کھونے سے پہلے آپ جو بھی کر رہے ہو اسے سٹوپ کر لو اکیلے پن میں چلے جاؤ تاکہ جو کچھ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اسے اچھے سے سمجھ سکو آنے والے چھ مینے بھول جاؤ کہ اس دنیا میں آپ کا کوئی ہے بھول جاؤ اپنے دوستوں اور ریلیٹس کو کوئی کے ہی نہیں جانے والا چھ مینے ان کے لئے دروازے بند کر دو دور چلے جاؤ ان سارے ڈسٹریکشن سے یعنی چھ مینے آپ کو دنیا سے خود کو دور کر لینا ہے خود کو آئیسولیٹ کر لینا ہے جہاں آپ کے ساتھ آپ کا مائنڈ بوڈی گول پرپس اور آپ کی لائف ہوگی چھ مینے اتنا بھی بڑا ٹائم نہیں ہے یہ سننے میں بہت بڑا ٹائم لگ رہا ہوا لیکن یہ بھی تو سوچو کہ یہ آپ اپنے گولز اور اپنی لائف کے لیے کر رہے ہو اس بیچ کوئی بھی آئے کہ جو بھی پیسے والا ہو پاور والا ہو فالتو باتیں کرنے والا ہو کیسا بھی ہو آپ کے دوست اپنے مطلب سے یاد کر رہے ہیں گھومنے بلا رہے ہیں منع کر دو آپ کے جانے یا نہ جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہر بات کے لیے لوگوں کو ہام بولنا بند کر دو جتنا لوگوں کے ساتھ رہو گے اتنا ہی الچتے رہو گی فیس بک سنیپ چیٹ اور انسٹاگرام کی دنیا سے باہر نکلو کام ہے ضروری ہے گول کرو بات کرو اور ختم کرو میسیج ٹائپ کرنے میں اپنا ٹائم برباد مت کرو ان چھ مینے سیلفش بن جاؤ اپنے بارے میں سوچو اپنے ڈریمز اور اپنے گولز کے بارے میں سوچو جو چیز ان سے دور لے جا رہی ہے اسے کرنا بند کرو خالی برتن اس سکھے ہمیشہ آواز کرتے آپ کے ایٹیٹوڈ اور موٹیویشن والے تیٹس سے کچھ نہیں ہو سکتا کسی نے کچھ کہہ دیا اسے بدلہ لینے کے لیے آپ سکسس is the best revenge والی سٹوری پوشٹ کر رہے ہیں اور سارا دن بہتر میں پڑھیں دوسروں کو دکھانے کے لیے جلانے کے لیے سٹوریز لگانا بند کرو انسٹاگرام کی شائری سے باہر نکلو لوگوں میں الجنا بند کرو لوگوں کی باتوں میں مت پڑو ہر انسان کو اپنی داستہ مت سناؤ ہر کسی کو اپنی زندگی میں گسنے مت دو کبھی سوچائے کہ آپ کا موٹیویشن تھنڈا کیوں پڑ جاتا ہے آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہو جو ساری انرجی کھینج لیتے ہیں آپ کو خالی کر دیتے ہیں ایسی جاری سے باہر رہو لوگوں کے اپینینز سے باہر رہو لوگوں کے بارے میں سننا بند کرو اگر آپ نہیں رہے تو اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہی ہے مرے ہوئے انسان کو دنیا ایک دن میں بھول جاتی ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے اور اگر اتنا ہی فرق پڑتا ہے تو بے وجہ ایریٹیٹڈ اور ڈی موٹیویٹ فیل کر رہے ٹینشن ہو رہی ہے تو ایک پیپرل اور دماغ میں جتنی بھی نیگٹیوٹی یہ سب لکھ دو اور جلا دو اور فیل کرو کہ وہ سب ختم ہو رہا ہے اب جتنا ایسے کرو گے اتنا ہی خوش رہو گے دوسروں کا اپنا دکھ بتانے سے مطلب مت رکھو انسو پہنچنے والے انسودہ کر کر چلے جاتے ہیں ویسے بھی دکھ بانٹنے سے بڑھتا ہے آپ جو کھاؤ گے دیکھو گے پڑھو گے بیس دن بعد ویسے ہی بن جاؤ گے ایک لوہا بھی میگنیٹ کے ساتھ رہنے سے میگنیٹ بن جاتا ہے لیکن کچھ دن دور رہنے کے بعد وہ واپس اپنی نورمل سکیٹ میں آ جاتا ہے آپ اپنی حیبٹس کے غلام ہو آپ کی حیبٹس رہتلا کریں گی آپ کی سکسس اپنے آپ کو ایک پروڈکٹ کی طرح سوچیں سوچو کسی گاڑی میں خراب تین جا رہا ہے تو وہ کتنے دن چلے گی آپ جتنا اپنے برین میں اچھی نولیج فیڈ کرو گے آپ اتنا ہی اچھا ڈسیجن لے پاؤ گے موبائل ایپس میں بھی اپ ڈیٹ آتے رہتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں کرتے کیوں اپنے دماغ کو گندگی پونز اسٹاگرام اور نیٹ فلک سے بھرتے جا رہے ہیں اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرو ایک بار آپ نے اپنے اموشن پر کنٹرول پا لیا تو آپ کی اینرڈی نیکس لیول پر ہوگی کھانا آپ کی بوڈی کو فیزیکلی انہیلڈی نہیں کرتا بلکہ آپ کے برین میں کیمیکل چینجز بھی کرتا ہے بے وجہ ایریٹیشن ہونا سردد ملیزی نیس فوکس نہ کر پانا آپ کے کھانے کی وجہ سے کھانا آپ کی بوڈی کا فیول ہے زیادہ دیر تک کنسلٹریٹر رہ کر کام کرنا چاہتے تو ہنڈی کھانا کھانا شروع کرو بوڈی میں طاقت نہیں ہے تو جن جانا شروع کرو لائف میں کچھ کرنا ہے تو اینرڈی تو چاہیے اگر آپ کے بوڈی میں اینرڈی نہیں ہے تو وہ کام آپ کیسے کرو گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں آنے والی چھ مہینوں میں اگر کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو اپنی بوڈی کو اچھے نیٹریشن دو ایکسرسائز کرو جن جاؤ زیادہ تیسٹسون یعنی زیادہ اینرڈی زیادہ فوکس موٹیویٹڈ سن کرو گے آپ کا مینڈ اچھے سے کام کرے گا اب آپ نے ہوای جہاز اڑانے لائف تو بنا لیا اب اسے اڑانا کیسے چلیے بتاتا ہوں آپ کو ڈسکنر رہ کر اپنے گوز پر سٹک رہنا ہوگا موٹیویشن سے کچھ نہیں ہو سکتا موٹیویشن سے آپ ٹیمپراری آگ جلا سکتے ہو چھ مینے سال بھر کے لیے کام کرنے کے لیے اندر سے موٹیویشن آنی چاہیے آپ کا پرپس کلیر ہونا چاہیے آپ سکسسول کیوں بننا چاہتے ہو نیم فیم پوشی ہیلتھ کس چیز کے لیے کر رہے ہو ان چھ مینے آپ بینکل فوکس رہو اپنا فون بند کر دو ایک وقت میں ایک ہی کام کرو ملٹی ٹاکسنگ سے آپ صرف دو کاموں میں جھولتے ہی رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے ایک وقت میں ایک ہی کام کرو اگر آپ ورکاوٹ کر رہے ہو تو صرف ورکاوٹ بھی کرو اور اپنا سارا فوکس اسی کام میں لگا دو زیادہ تر لوگ آفیس میں گھر کے بارے میں سوچتے رہتے اور گھر میں آفیس کے کام کے بارے میں سوچتے رہتے آپ کو ایسا نہیں کرنا بلکہ ایک وقت میں ایک ہی کام کرو اور ایک وقت میں ایک ہی کام پر اپنا سارا فوکس لگا دو بھول جاؤ کہ تمہارے آس پاس کوئی ہے ساری دسٹریکشن سے دور رہ سارا فوکس ایک ہی کام میں لگانے سے آپ جلدی ہی فلو سٹیٹ میں چلے جاؤ گے پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا سارٹنگ میں گاڑی آپ کو چلانی پڑے گی اور کچھ دیر بعد جو کرے گا آپ کا سب کونچس مائنڈ کرے گا سو اگر آپ لوگوں کی سنو گے تو وہ کام آپ تب ہی نہیں کر پاؤ گی جو آپ کرنا چاہتے گے ان چھے مینے لوگ آپ سے بہت کچھ کہیں گے کہ یار کجھے کیا ہو گیا ہے تو پہلے جیسا نہیں رہا یا پھر تو پاغل ہو گیا ہے ایسی ہی ہزار چیزوں سے الگ آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہے اور جواب صرف آپ اپنے کام سے دو گے ریلی اگر آپ چاہے تو ایک سال چھے مینوں میں آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی ٹرانسفورم کر لوگے آپ جتنا اسے وقت دوگے آپ اتنی ہی جلدی اپنی سکسیس کو اچیف کر لوگے یہ سوچوں کہ آج کے مقابلے آنے والے چھے مینے بعد آپ کس مقام پر ہوگے اتنا سٹیپ بے سٹیپ اور باریکی سے بتانے کے بعد بھی